موسیقا موسیقا یہ آٹھا ہے اور میں بنانے لگی ہوں ناشتہ پیڑے بنا کر رکھتی ہوں تاکہ جلدی سے ایزی لیپ پراتھے بن جائیں کیونکہ تھوڑی دیکھنا پڑتا ہوتا ہے اس لیے پیڑے میں نے بنانے لگی ہیں اب میں ان کے پراتھے پنا ہوں گی جہان جی بارہ کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی نصہ اور سنہ کالج سے آنے والی ہیں تو یہاں پہ دونوں چار پائیوں کو جوڑ کے تو یہ کمبل میں نے پھیلا دیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے دھوپ لگ جائے یہ دیکھیں ابھی بارہ بجے کے قریب دھوپ نکلی ہے صبح سے بلکل سورج نہیں نکلا تو آپ کو میں دکھاؤں سورج گاں بھی ہلکا ہلکا سورج نکلا ہوگی اتنا زیادہ ہیتنی تیز دھوپ نہیں تو نصہ اور سنہ آنے والی ہیں تو ان کی ابھی کھانے پینے کا بھی انتظام کرنے پہلے میں کمرے کی ساری چیزیں اٹھاؤں گی دیکھتے دیکھتے ہی سورج نے تو سبی سپیڈ پکڑ لی ہے سورج نے کہا کہ یہ مجھے تو باتیں سنائی جا رہی ہیں کہ سورج ابھی سائید سے نکلا نہیں ہے تو ماشاء اللہ سے دھوپ تھوڑی سی تیز ہونا شروع ہوگی ہے تو سکون آرہا ہے جسم کو دھوپ لگے تو میں چھت پہ آگئی ہوں میں نے کہا تھوڑی سی چھت کے اوپر آکے دھوپ لگوانی چاہیے یہ دیکھیں سکھے سکھے ترکونے یہ اب موسم جب چینج ہوگا تو اس کے سارے پتے دوبارہ سے نکلنے شروع ہو جائیں گے یہ دھریک نیم کا درخت اس کو کہتے ہیں نیم یہ نیم کا درخت ہے یہ دیکھیں اس کے پرانے والے جو اس کے اوپر درکونے سے لگے ہوئے وہ ابھی بھی ہیں اس کے اوپر تو یہ جب موسم چینج ہوگا تو یہ اس کے نئے پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے ابھی تو ایسی دیکھیں دھوپ زبردست نکل آئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چھت سکون چھت دل چاہ رہا ہے ادھر ہی کوئی چارپائی بچھا کے نا کینو لے کے بندہ بیٹھ چاہے اور آرام سے کھائے دھوپ لگوائے کنو کھائے بندہ یقین کریں ایسی دل چاہ رہا ہے ہر بندے کا ویسے یہی دل چاہتا ہوگا کہ دھوپ چارپائی ہو اور کنو یا مولیاں بتائیے گا آپ بھی کس کس کا دل چاہتا ہے ایسے دھوپ میں انجوائے کرنے کو چالیں نیچے چلتے ہیں اور جا کے نیچے دیکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کا اپنی کازمی صاحبی چپل میں نے پینے دی اپنی نہیں پینے تو اپنی چل کی چپل چین کرتے ہیں اور برطند ہوتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں کام دھوپ لگ چکی ہے اس کے اندر سے تو کرنٹ نکل رہا ہے یہ دیکھیں کمبل کو میں نے تیک کر دیا اور یہاں پہ میں نے سارے برطن لگا دی یہ بھی دھوپ میں خوشک ہو جائیں پھر ان کو اندر ریک میں جوڑ دیتے ہیں تو دھوپ نکل ہوئی تو میرا دل چاہتا ہے کہ کمرے کی ایک ایک چیز کو دھوپ لگوا دینی چاہیے تو یہ میں نے دھوکے تو ابھی در رکھیں ان کو ابھی خوشک جب یہ ہو جائیں گے تو اندر سوال دیں گے ان کو یہ آپ سار کی شکل دیکھیں میں تھوڑی دیر میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں کیونکہ ازانیں ہو رہی ہیں صرف آپ کو یہ دکھا رہی ہوں بات کے بعد آپ سے یہ بات میں کرتی ہوں اچھا یہ ازانیں ہو رہی ہیں تھی ازانیں فتم ہو گئی ہیں تو میں نے کہا اب میں دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں اور آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتی ہوں اس سار کے بارے میں اصل میں سار مارے کا آیا تھا کل رات کو تو صبح صویرے سے ہی میں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں ایک پالت اور گندلوں کا سار تھا بہت زیادہ تھا تو میں نے صبح کے ساتھ اس کے ساتھ لگی ہیں تو اب جا کے یہ گل کے اس پوزیشن تب پہنچا ہے تو ویڈیو میں نے تھوڑی سی سٹارٹ سے بنائی تھی بس دکھایا تھا کٹا ہوا اور بہت مکمل ساتھ کٹا بھی ہے پھر اس کو دھویا ہے وائل کی ہے اور آپ دیکھیں ٹائم میرے چال میں میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھ ایک منٹ یہ چار بجگی ہیں شام کے اور ابھی تک ساغ انکمپلیٹ ہے صبح صویرے کے اس کے ساتھ کشتی ہو رہی ہے ساغ کے ساتھ تو اب ساغ اس کنڈیشن پہ پہنچ کیا ہے پوزیشن پہ کہ اب یہ بس تھوڑا سا اور اس کو گھوٹنے اور اس کے بعد اس کا تڑکہ تیار کرنے تو جو تڑکہ میں اس کا لگاؤں گی وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو سارے ساغ کو میں آج ایک ہی بار کٹھا ہی تڑکہ لگا کے رکھ لوں گی یہ کچھ لسن میں نے کٹھ کر رکھتا ہوا ہے کٹھا ہوا بھی ہے تو چلیں جی اب اس کا تڑکہ شروع کرتے ہیں مبائل بہت طرح جنبہ ہو گیا تھا یہ پہلے میں ڈال دیتی ہیں کٹھا ہوا لسن ساغ کیوں کہ زیادہ ہے اس لیے آئل کی بھی کھلا ہی دلے گا کیوں کہ تڑکہ بننا ہے اس کا سارے ساغ کو ایک ہی باری تڑکہ لگا کے رکھ لوں گی کیونکہ ساتھ میں پراتھے بھی بننے ہوتے ہیں اس لیے بار بار تڑکہ اس کو نہیں لگا سکتا ہے یہ فریش میں نے پیسی ہیں ثابت لال مٹھے تو یہ موٹی موٹی اوپر رہ گئے ہیں ان کو میں نکال لوں گی اور جہاں نیچے ہیں فریش میں نے بھی پیسی ہیں تو اس کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں یہ دوسرا کٹھا ہوا بھی لسن اور ادرک دو گٹھنیاں میں نے لیئی تھی لسن کے کافی بڑا سا ٹکڑا میں نے لیا کہ ادرک کا کیونکہ ساغ بہت زیادہ ہی ہے اس لیے اس کا تڑکہ بھی ذرا ہیوی بنے گا ایٹم بام کے سن کا تڑکہ ایک کو مٹھے میں نے ڈال لیا ہے ساغ کے اندر اور نمک ڈال کے اس کو میں نے یقپے گلا کے کوٹ کے رکھ لیا ہے اور باقی ساغ 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 گے یقپے گے جیسے تہرکا لگے گا ساغ ساغ اس کو ہوا بھی بہت زیادہ لحت ضل کے کے جانے لسن اترک می نے پیز کر کے بھرک تھا ہوں یہ بھی ڈال دیتے ہیں ایٹم بھرک لسن اترک نمک ایسا ہے کہ آپ اس قبلت کسی ویلان لکھتے ہیں اور یہ نیتیز کے سا ہوا دھنیا ہے اور یہ والی نیتیز میں نے فریش تیز کر رکھیں گے لیگا ملسکتے ہیں اسی نیتیز کا سکتا ہے نیتیز میں جو دھنیا ہے دو ملسکتا ہے یہ پیش یہ والا پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے اس کے اندر ساغ ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر ساغ ایڈ کرتے ہیں ایک آسے بس اس کے اندر ساغ ایڈ کریں ہاں ایک آسے بس ایڈ کریں تو ہی آپ کاری لیں گے ایڈ کریں ایک آسے میں نے کھا میرا موبائل بھی ایک آسے تو ایک آسے اسی کھاں ابھی اس کو اور ٹائم لگنے اس کو گھٹنے میں جب ریڈی ہوگا اس کی فائنل لک میں آپ کو دیکھنے ہوگی تو یہ ہے جی ساغ کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت اچھا تیار ہوئے ہیں سب کو بہت زیادہ پسند آیا ہے تو یہ آج کی ویڈی یہیں تک انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تب اجازت اللہ حافظ بائے بائے